خدیشات اکڑاوش و مرد چکارن نیو لکھنے والا پیار کاکا صل اللہ علیہ وسلم لکھنے والا علیہ وسلم سے کلام کو ناکھل کرنے والے صحابی ہیں صحابی یا حضرت سیند عبد الرمہ مسعوود رضی اللہ علیہ وسلم فائفر صحابی رضی اللہ علیہ وسلم رب ابیا وسلم نبی صل اللہ علیہ وسلم نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کروں ارشاد ایوری وان بریت کا انسان من صلی اللہ علیہ فی کلی یوم خل دن میں جو کوئی میرا امتی مجھ پر پچاس مرتبہ گروہ شریف پڑھے گا یزدکام یون امتی دو ہسن پانچہ دور پر آدھا صلی اللہ علیہ وسلم سن زادہ کے رہم اس پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینس کیا میل بہت در خید کیا میلی اس نبی قومین صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مصافاتہو یوم القیامت قیامت کے دن میں اس انسان کے ساتھ مصافہ کروں گا قیامت دو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیس انسان سے مصافہ جو نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پچاس دور پڑھیں گے اب یہاں پر قیفیت ہے کہ مثال کے تورہ پانچہ دور چپڑیں کس طرح پڑھیں گے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد یعنی ہم گینے گیندر پچاس پڑھیں گے یا سنو ایٹ ایٹ ٹائم ایس 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 ایر پیل پانچہ دور تو ہمیں پانچاس دور کا سواہ ملے گا کی نہیں ملے گا یہ پڑھ سانے بزرگوں اور چو کشمیر صلی اللہ علیہ وسلم اچھو صبح پڑھنا ہزار ہا درودو ہزار ہا سلام اچھو بزاتے ہم گنتے نہیں ہزار درود بس ہم پڑھتے ہیں ہزار ہا درودو ہزار ہا سلام حالانکہ امپرن ہزار درود کے ہیں امپرن ساز درود کے ہیں کیا اس کو دروش شریف کا سواہ ملے گا کہ نہیں ملے گا ہمارے لئے تو اعلیٰ حضرت کی بات کابی تھی ہمیں اپنے امام نے بتایا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اے بریلی کے تاجدہ تو فرمو وہ لاکھوں سلام مگر پڑھے ہوئے نے کہا فرمان کشمیری نہیں نہیں پڑا میں نے اور کچھ بھی کہا میں نے کہا کیا پڑھا آپ نے فرمان میں نے کہا کعبے کے بندروں دجا تم پہ کروڑوں درود آلہ حضرت فرماتے میں نے کروڑوں درود نہیں گنے تو محدث بریلی آپ نے بات کہی مگر اس کی سند ہے دو چار سند کیا ہے ایتھنٹک والیوش ہے کیا فرمان ہاں ہے نا امام حضر حیسمی کی کتاب کھولیو اکدر المندود فی صلات و السلام اللہ صاحب المقام المحمود امام حضر حیسمی نے ساری قبطوں کا خلاصہ ذکر کر دے اس کتاب میں کیا خلاص لکھوں امام حضر حیسمی لیکن دیکھ اس بزرگر اس مطلب ابو مطرف رضی اللہ تعالی ابو مطرف چاہت قصر ذکر کرن نبی قونین صلی اللہ علیہ وسلم گوڑ بوزر ابو مطرف رضی اللہ تعالی کچھ شخصیت دے کیونکہ بیان کمپلیٹ کرنے کا قامہ حکمیل ہے ابو مطرف تو ضعیب انسان ہیں یعنی جیسے لوگ سنت پہ ببتو کرتے ہیں تو ابو مطرف کے تعلق سے قلام سنتے جائے امام زہبی کی کتاب ہے میزان و اعتدال امام زہبی کے شخصیت انسان کو سرنگر کرنا پڑتا ہے انسان کو کرنے جگہ ہوئے کہیں بچھو کلام زہبی رضی اللہ تعالی امام زہبی رضی اللہ تعالی تو یہ کیا کلام کرو ابو مطرف رضی اللہ تعالی فرمائے یہ آدمی بلکل قوی ہے یہ سکہ راوی ہے یمسا سکہ راوی کوئی ساتھ کلام چکرم اب اس کلام میں چھانبین کرنے کی مزید حاجر نہیں ہے ابو مطرف کیا کلام شکریہ سنگر کروں کیا چلے ہشنا ہون امام زہبی کے ناظر ہشنا ہون انہتنا کے روزن والا فرمائے مدرکن دخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ باز نسائی دمان کائنکو تنگو صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملسا اپنے ازوج مطحرات مزگئے سوج مبارکت نہیں کہتے فرآہا نبی قومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنے زوج مطحرات کو تسبیحو تسبیح کرن ماشاءاللہ اللہ تعالی کی تسبیح کرنی جائے سب دہا لائے محافظ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے جو زور پرودگا تسبیح بیان کرن مگن نبی قومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی انشاری کے حیات یہ کنیم پہلن شمار کرن سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھ رہی تھی ان کو کم کرو پر شمار کر رہی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو اے میری شریک حیات یہ جاتے تسبیح پڑھو کیا میں ایک کلمہ بتا دوں یہ جاتے تسبیح پڑھو جتنا ان کا ویلی ہے اتنا اس ایک کلمہ کا ویلی ہوگا ہے سبحان اللہ فرما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی فرمائے فرما نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ سبحان اللہ بحمد عدد خلق میری پیاری بیوی آپ اس جملے کو پڑھ دیجئے گوئے کہ جتنی تسبیح آپ نے پڑھ لی جنوری سینی تسبیح سواب آگے امام حجر حیث نے فرماتے یہ حدیث مبارک اس بات پر نس ہے نس معنی دلیل یہ حدیث دلیل کس کچھ پڑ فرما اگر کا انسان فرمائے میسا سوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی آلی اس میں خزار درود ولم یسنی پڑھنے ایسن نے کیا بس کھلے مانی مسئل ساز درود عجزہ اللہ تعالی اس کو خزار درود کا ثابتہ فرمائے اس لئے بلیلی کے امام نے فرما تھا مصطفی جان رحمت اللہ سلام شمع بیت ہدای اللہ سلام الگرز نبی کونین صلی اللہ تعالی علی کی ذات کے تعلق سے بات چلی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علی دو مجیائی حدیش ارشاد فرما امام تبرانی کی کتاب ہے موڑم اور اوسط قال نبی صلی اللہ تعالی علی وصلح من صلی اللہ علی علی اش ومن صلی علی اش ان صلی اللہ تعالی علی سلام ومن صلی علی میت اش ومن صلی علی سلام ومن صلی اصطر دروت یسانی ذات اس پر اخت درود پر اخت درود اخت درود تو یہ جوابات مہترین خسیلت ہے آپ کو مزائق سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے حرز یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یسانی ذات اخت درود پر انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے در کائن چمیس کینے کیا بینفیٹ میرن کینے کیا شبابس میرن یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قدلہ کیا ملے گا تو قائنات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پربتدار سوچ انسان پر تہر رکھر اس نازل یہ قائنات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن صلی اللہ علیہ وسلم یس ایس پر در درود سوئے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اخت درود سوئے تمہیں پیٹھائے در رمبت نازل کرنا یوں انتوی پیٹھ در درود سوئے ہیں ان کے دل کمار ہوگا نبی باق اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والدگار حت رحمت نازل فرمایا براودگار رحمت نازل فرماوم ہیں صل اللہ علیہ وسلم نے ان میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم podia بار loose روح روح زن انسان منافقت سے بری ہے یہ انسان ہی کوئی منافقت کی ہیں اتنا ہی نہیں ایسا انسان اب جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا اس کے لئے جہنم سے براد نکھ دی جاتی ہے کہ اب یہ انسان جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا اتنا ہی نہیں اس کا خشر شہید ان کے ساتھ رکھے گا تو بھائی کہ ہم انشاءاللہ اعظم نیت کریں گے انشاءاللہ اعظم زیادہ سا جانت عبود پڑھنے کی